اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحللقتم اللسانی افقہو قولی ربی اسر و لا تو اسر و تمم بالخیر آمین یا رب العالمین رات کی لیکچر میں انشاءاللہ ہمیں اس آیت کو نلائز کریں گے تو اور آیت نمبر نو کے لیے میرے پاس جو رول نمبر آیا ہے وہ رول نمبر 11 ہے تو آج کے لیکچر میں ہم آیت نمبر نو کا جتنا بھی حصہ ہو سکے گا اس کو انشاءاللہ ہوتااللہ سالو کرنے کوشش کریں گے اور پھر باقی حصے کو اگلے لیکچر پر انشاءاللہ ہوتااللہ لے جائیں گے جی رول نمبر 11 السلام علیکم ورحمت اللہ جی بالکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آپ نے آیت نمبر نو کو انیلائز کرنا ہے ایک طویل آیت ہے تو سب سے پہلے اس آیت کے حصے بنائیے گا جی سر سر وقت کی علامات تک پہلے ہم اس کے حصے بنائیں گے تو پہلا حصہ بن رہا ہے بینہ ہما تک پہلے ذرا آپ مجھے وقت کی علامات گن کے بتا دیجئے گے کہ اس آیت کے کتنے حصے بنیں گے چار حصے بنیں گے یہ تین علامات وقت کی نظر آ رہی ہیں لہٰذا اس آیت کے چار حصے بنیں گے پہلا حصہ جو ہے وہ ہوگا یہ پہلا حصہ ہے جو پہلا حصہ ہم نے کیا ہے اس کے الفاظ پہ بھی ابھی سے بات کر لیتے ہیں پھر دوسرا حصہ اٹھائیں گے اس طریقے سے ہم چلیں گے انشاءاللہ چھیک ہے سر اس کے پہلے حصے الگ الگ کر لیتے ہیں تو واؤ الگ ہے الفاظ الگ واؤ الگ ہو گیا ان الگ ہو گیا وائفتان الگ ہے من الگ ہو گیا من الگ ہو گیا اور المؤمنین المؤمنین الگ ہو گیا اور سر اقتطلو فیل ہے تو سر اس میں بھی پاک اقتطلو فیل ہے یہ الگ ہو گیا اب آپ مجھے بتائیے کہ جو اقتطلو ہے اس کو میں نے کیا کرنا ہے سر یہ فیل ماضی ہے سر اس کے تو مرحال سے حصے نہیں کریں گے آپ کلر جو ہے وہ آپ بعد میں دیں گے نہیں اس کے بھی حصے ہم کر لیں گے کیونکہ اس میں ہم نے روٹ لیٹرز کو ذرا تھوڑا سا الگ کرنے کچھ چیزیں جو ہیں الگ کرنی ہے جی تو اس میں سے روٹ ورڈ ہیں اس کے جی اور پہلی بات یہ ہے کہ یہ کاف تالام اس کے روٹ لیٹرز ہیں ایسے ہی ہیں نا تو اس میں سے میں یعنی واو کو الگ کر دیتا ہوں فیلہ حال ٹھیک ہے باقی بات میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا بنتا ہے جی آگے آجیں دوسرے حصے پر اب اس کے جی سر دوسرے میں فا الگ ہے جی فا الگ ہو گیا اسلی ہو اسلی ہو الگ ہو گیا اور جی بینہ اور الگ ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی باقی اسلی ہو کو بعد میں کریں گے انشاءاللہ تالہ جب ہم کلرس میں آئیں گے نا کلرس اب آپ کلرس کروا دیں جی جی سر پہلے حصے میں جو حرف ہیں وہ ہیں واو ان اور من واو ان اور من اب آگے چلیں اور دوسرے والے میں سر فا جو ہے وہ حرف جی دوسرے والے حصے میں فا حرف ہے جی سر اسمہ جو ہے وہ توائی فتان اور المؤمنی جی اور دوسرے حصے میں اور بینہ وہ بھی اسم ہے جی دوسرے حصے میں بینہ جو ہے وہ بھی اسمہ یہ بھی بلو ہو گیا جی ماشاءاللہ آگے چلیں جی جی سر فیل جو ہے سر اقتلو اور سر اس میں واو جو ہے وہ سیان کلر ہو جائے گا ضمیر مرفوع متصل واو ضمیر مرفوع متصل ہے تو اس کو ہم سیان کلر دے دیتے ہیں سر اگلا فیل جو ہے اصلی فو ہے جی اگل فیل اصلی فو ہے اسے بھی ہم الگ کریں گے اور جی سر اس میں بھی واو ضمیر مرفوع متصل سیان کلر ہو جائے گا اور فیل کا گرین کلر جی ماشاءاللہ جی اب بتائیں جی ہما جی ہما اورنج کلر ہوگا ضمیر مجرور متصل ہے سر جی ماشاءاللہ آگے چلیں جی جی سر ہوگے کلر اب ان کے الفاظ کے بات کر لیتے ہیں فیل کے کلر ابھی ہم نے دیئے جی سر گرین کلر بتایا ہے جی اچھا لام سر روٹ ورڈ ہے ایک تتالو کا جو خاف اور لام جو ہے پہلا والا تا یا دوسرا والا تا سر دوسرا والا تا دوسرا والا تا ماشاءاللہ جی یہ تین کلرز ہو گئے ہیں روٹ لیٹرز کے اور اس میں اسلحو میں جو ہیں وہ تین روٹ لیٹرز ہو گئے سواللہ اور ہا ٹھیک ہے جی سواللہ ماشاءاللہ اب الفاظ سے بات کریں سر واؤ جو ہے وہ حرف ہے اور حرف اطف ہے اور نیا جملہ شروع ہو رہا ہے تو واو استنافیہ بھی ہے اچھا اور ان حرف ہے حرف شرط ہے اور حرف جازمہ ہے یہ فیل مزارے پر داخل ہو کر اسے مجلوم کرتا ہے اور اس کے معنی جو ہے مستقیل کے ساتھ خاص کرتا ہے اور اگر فیل ماضی پر بھی داخل ہو تب بھی مستقیل کا محکوم دیتا ہے جی ماشاءاللہ اور سر اس کے بعد توائی فتانی جو ہے سر یہ اسم ہے مسننہ ہے اور مونس کے لیے ہے اور نقرہ بھی ہے اور مرکو ہے سر ماشاءاللہ اس کا واحد کیا ہے توائی فتن توائی فتن جی توائی فتن کوئی صیحہ ہے خاص اسم الفائل اسم الفائل جی سر اسم الفائل اسم الفائل ہے تو اس کے روٹ لیٹرز پہ اور اس کے باپ پہ بھی اگر اب بات کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں سر توائی فتن توائی فتن توائی حمزہ فاتر بزاہی نظر آ رہے ہیں اس کے روٹ پر جی توائی واؤ اور فائیس کے روٹ لیٹرز ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیسے آپ اس کو یہ سمجھیں نا کہ یہاں پر ہے کائلہ تانی تو کائلہ تانی میں آف اور واؤ اور توائی واؤ اور فائیس کے روٹ لیٹرز ہیں باپ نون سے استعمال ہوتا ہے توافہ یتوفو تبدیلی کے بعد توافہ یتوفو تو تواف کرنا ہمیں پتا ہے چکر لگانا ٹھیک ہے تو اس سے پھر تائف اس کا اسم الفائل کا سیغہ بنتا ہے اور پھر مونس اس کا تائفہ اور پھر تائفہ کا مصنع تائفہ تانی ٹھیک ہوگی مختصر سی ڈیٹیل تھی جی آگے چلیں اور سر کے بعد من حرف جار ہے جی سر یہ بھی اسم ہے مجرور ہے اور اسم الفائل ہے سر اور جمع ساتھ مذکر کا سیغہ ہے اور سر اس کے بھی روٹ ورڈ جو ہے حمزہ میمون ہے اور بابی فال سنگ ہے آمنہ یؤمنون مؤمنون سر یؤمنون سے یہ اسم الفائل کا سیغہ بنتا ہے آخری حرف پر ہم تنمین دیتے ہیں اور میم پیش والا ایڈ کریں گے شروع میں تو یہ مؤمنون بن جائے گا سر اور جو جمع سالم مذکر کا سیغہ ہوگا مؤمنون سے مؤمنون اور نصب و جر ہو جائے گا مؤمنین مؤمنین جی آگے سنیں اور اقتلو سر یہ فیل ہے اور فیل ماضی ہے جمع مذکر غائب کا سیغہ ہے اور سر اس میں خافتہ لام بابی افتعال سے ہے اور اقتلو 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 سر یہ احتمام سے لڑنا یا آپس میں لڑنا کے معنی میں آتا ہے اور زمین مرفو متصل اس کا فائل ہے اور سر یہاں پہ سیغہ ایک اور دو کے علاوہ ہے تو فائل جو ہے ہمیشہ ساتھ ہوگا ٹھیک ہوگیا حالت رفعہ ہے سوری سر حالت رفعہ میں ہے ٹھیک ہے اور نکرا ہے تو اس کو ہم نکرا موسوفہ بنائیں گے کیونکہ اس کے بعد جار مجرور 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 اور جار مجرور سے ہو جائے گا صفت بن جائے گا توائی فتانی کے لیے شابش اور سر جو ان ہے وہ فیل پر داخل ہوتا ہے موسوفہ صفت مل کر ٹھیک ہے نا موسوفہ صفت مل کر فائل بنیں گے محضوف فیل کے لیے جو محضوف فیل کیوں نکال لیں یہ جواب دیں گے حالت رفعہ میں ہے تو یہ فائل مقدم ہے میری بات سنی گا تائفہ تانی من المؤمنین یہ موسوف صفت مل کر یہ مبتدہ بھی تو بن سکتے ہیں نکرا جو محضہ ہے وہ مبتدہ نہیں بنتا لیکن اب تو یہ اس میں تخصیز پیدا ہوگی ہے صفت آنے کی وجہ سے تو موسوف صفت کو ملا کر اگر ہم مبتدہ بنا لیں اور خبر کی جگہ پہ لے آئیں ایک تتلو اور مبتدہ اپنی خبر سے مل کا جملہ اسمیہ ہو کر شرط بنا دیں تو کیا مسئلہ ہے ہمیں مسئلہ ہے ہمیں مسئلہ ہم نہیں کر سکتے ایسا ہمیں مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے ہمیں کہ ان حرف شرط اور لو حرف شرط جو ہیں یہ ہمیشہ فیل پہ داخل ہوتے ٹھیک ہے اور ہم اسے مبتدہ خبر پہ داخل کر ہی نہیں سکتے اس لئے ہمیں فیل ماذوف لانا پڑے گا ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہے سر ماذوف فیل کے لئے ہم اس کو فائل بنائیں گے اور سر یہ مونت ہے تو فیل بھی ہم مونت کا جو سیغہ نمبر چار ہے وہ ماذوف نے ماذوف مانا ہے اس کے لئے تائفہ تانی من المومنینہ فائل بن گیا پھر وہ فیل جو ہے اپنے فائل سے مل کر کیا بنا یہ جملہ فیل ہو کر مفسر بن گیا مفسر بن گیا مفسر کے اس کی تفسیر جو ہے آگے آ رہی ہے جی سر آگے ایک تتلو فیل جو ہے یہ فیل ہے اور فائل ہے فیل اپنے فائل سے مل کر یہ بھی جملہ فیل ہو ہو گیا اور جملہ فیل ہو کر یہ مفسر بن گیا پیچھے مفسر بن گیا تو پہلا آپ نے مفسر بنایا دوسرا مفسر بنایا تو مفسر اور مفسر میں کیا فرق ہے مفسر جو ہے اسم مفول کے معنی میں ہے اور مفسر اسم فائل کے معنی جو تفسیر بتا رہا ہے مفسر اسم مفول کا سیجھا ہے اور مفسر اسم الفائل کا سیجھا ہے اسم الفائل اور اسم ترجمہ میں کیا فرق پڑے گا مفسر کا ترجمہ کیا بنے گا اور مفسر کا ترجمہ کیا بنے گا لفظ کی بات کر رہا مفسر جس کی تفسیر کی جا رہی ہے مفسر جس کی تفسیر جو تفسیر کر رہا ماشاء اللہ تو اک تتلت تا افتانی من المومنین یہ مفسر ہے اس کی تفسیر کی جاری ہے آگے اک تتلو سے ٹھیک ہے نا یہ مفسر ہے شاب تو مفسر اپنی تفسیر سے مل کر یہ شرط بن گیا ایسی ہے نا ہاں جی سر ماشاء اللہ اب جواب شرط جو ہے اس کی خام ہوتا داخل اللہ وہ واجب ہوتا ہے آگے پیلے آرہا ہے اس سے یہ داخل کیا گیا ہے اور اصل وہ پیل ہے پیل عمر ہے اور سیغہ جمع مزتر حاضر کا ہے اور اصل میں تسلیخ ہو نہ تھا اور پیل عمر بنایا گیا ہے آخر کو مجلوم کیا گیا اور علامت مزارے ہٹا کر حمزہ تلوصل جو ہے وہ لگایا گیا ہے اور سر یہ نہیں باب فال میں تو کوئی حمزہ تلوصل نہیں لگا جاتا جی سر باب فال کا حمزہ جو ہے حمزہ اصلی ہوتا ہے مادے کا ہوتا تو اصلی ہو نا تو اصلی ہو نا تھا تو اصلی ہو نا کو جو باب نے مجزوم کیا تو تو اصلی ہو بن گیا علامت مزارے ہٹائی تو اصلی ہو بن گیا تو یہ باب فال کا حمزہ جو ہے یہ حمزہ تلوصل نہیں ہے بلکہ اس کا اصلی حمزہ ہے اور یہ مادے کا حرف نہیں یہ ذہن میں رکھی گا جی آگے چلیں اور سعاد لام تھا مادہ ہے اور باب فال سے اسلحہ یوسلی ہو اسلاح کرنا کے معنی میں آتا ہے اور مزارے کے انسی اگروں میں سے ہے جس کا فائل ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے اس لئے ہم اس کا فائل آگے سلاش نہیں کریں گے اور پھر فائل ہو گیا اور بینہ جو ہے یہ اتن ضرب مقا ہے اور منصوب ہے اور ہم جو ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے اور مسنن ذکر کے لئے ہے مونس کے لئے ہے یہاں پہ کیونکہ طائفہ تانی مونس ہے یہاں پہ یہ مونس کے لئے ہے اور ترکیب مل کر یہ مقبول فی بن جائیں گے اصلی ہو فی کے لئے اور اصلی ہو فی اپنے فائل اور مقبول فی سے مل کر جملہ فی محلن مجدوم ہو جملہ مجدوم جواب شرط بن جائے جائے ماشاءاللہ اور شرط اپنے جواب شرط سے مل کر جملہ شرط ہو گیا ماشاءاللہ ترجمہ لڑ پڑے فاصلی ہو تو صلاح کرا دو تو تم صلاح کرا دو بینہ ہما ان دونوں کے درمیان جی ماشاءاللہ اچھا اب یہاں پر ایک چھوڑا سوال میرے ذہن میں آرہا ہے کہ اوپر شرط والے حصے میں آرہا ہے تائفہ تانی ٹھیک ہے دو گروہ اور آگے آرہا ہے اقتطلو وہاں پر جو ہے اقتطلہ کیوں نہیں استعمال ہوا سر یہ اسم ظاہر ہے فائل بن کے آرہا ہے اسم ظاہر ہے تو نہیں نہیں آپ سمجھیں نہیں میری بات ذکر ہو رہا ہے دو گروہوں کا اور آگے جمع کا سکھا لیا جا رہا ہے اقتطلو اس کی کیا وجہ ہے سر مومنین کا ہے مومن تو تائفہ تانی کی صفت ہے نا یعنی دو گروہ کہ اگر دو گروہ مومنوں کے آپس میں لڑ پڑے تو دو گروہ لڑ پڑے تو اقتطلہ آنا چاہیے تھا نا اقتطلہ اقتطلہ اقتطلو یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں ذرا بس سر یا آپ بتا دیں جی میں بتا دیں تو آپ کو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر لفظ کا اعتبار نہیں کیا گیا بلکہ مانا کا اعتبار کیا گیا تائفہ جو ہے ایک تائفہ وہ ایک بندے پر مشتمل نہیں ہوتا ایک تائفہ میں کافی سارے لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو گویا دو تائفوں میں بہت سارے لوگ ہوں گے لہٰذا ان لوگوں کا اعتبار کرتے ہوئے سیغہ جو ہے وہ جمع کا استعمال کیا گیا تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہم نے سوت الحجرات کی آیت نمبر نو کے حصے بنانے کا کام شروع کیا تھا اور ایک حصہ بھی اس کا بنایا تھا اور ایک حصے کے الفاظ پر بات ہو گئی تھی اس کی ترقیب پر بات ہو گئی تھی تو لیکچر کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں سوت الحجرات آیت نمبر نو کے باقی حصوں الفاظ اور ترقیب پر آپ سے بات ہوگی سبحانک اللہ وابی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفیرکا واتوبو الیک موسیقی